اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ و عالم و صلی اللہ پیاری بہنوں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں چھوٹی بچوں کے بارے میں آپ کو مشورہ دیا تھا امید ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا آج میں آپ کو آپ کی بڑی بچیوں کے بارے میں مشورہ دوں گی امید ہے اس کو بھی آپ بہت سے سنیں گی آپ کی بچیاں جب بڑی ہو جائے تو ان کے ساتھ آپ کو جیسے لڑکوں کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اولاد کے ساتھ بڑا انبول ہونا پڑتا ہے اپنی ساری جو آپ کی توجہ ہے وہ بچیوں کے طرف ہونے چاہیے کیونکہ بچیوں کو دو سے گھر جانا ہوتا ہے ان کے تربیت پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا آپ کی بچیاں جب بڑی ہو جائے تو ان کو تھوڑا سا اپنے ساتھ لگالیں گھر کے کام کارجوئے کیونکہ یہ بچیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ ان کو جیسے عادت ڈالیں گی ان کی عادت کیسے ہی پڑے گی اگر آپ ان کو گھر کے کام کارجو کے عادت نہیں ڈالیں گی تو ان کو عادت نہیں ہو سکے گی اور پھر وہ ان کے لیے آگے جا کا پروگرم کرے گی تو پلیز آپ اپنے بچیوں کو گھر کے کام کارجو میں ضرور پارٹسپیٹ کروائیں چاہے چھوٹا موٹا ہو کیونکہ ان کی تعلیم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور بھی ان کی مسئلہ ہوتی ہے مصورتیات مگر یہ ہے کہ بچیوں کو آپ انبال ضرور کریں گھر کے کام کارجو میں تاکہ وہ دلچسپی نے ان کو سکھائیں بھی جب ان کا رشتہ آجائیں تو آپ پہلے رشتے یا دوسرے رشتے پر جو ہے اس کو ملا نہیں کریں اگر اچھا رشتہ ہے تو اس پر ان کے لیے حامی بھر لیں گھر کے کام کارجو میں یہی ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا کچھن کا کام سکھائیں کہ جیسے آپ ہندیا پکا رہی ہے تو ان کو پیاز وغیرہ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں پیاز کھڑا کر لیں بیٹا اس طرح سے یہ ہندیا پکتی ہے اس طرح سے اس کو پورا پروسی جر ہوتا ہے یہ سمجھا دیں بے شک کو نہ پکائیں کھڑا آپ ہی پکائیں مگر ان کو سکھائیں ضرور یہ نہ ہو کہ وہ شادی ہونے جا رہی ہیں اور ان کو ہانڈی روٹی اور اس چیز سے کوئی سروکان نہیں ہے انہیں آتا نہیں ان کے لیے پروگلم ہو سکتی ہے وہ دوسری جگہ جائیں گی تو ان کے لیے پروگلم ہوگی باقی دوسرا یہ ہے کہ انہیں گھر کے کام کارج میں بھی وہ ہوں ان کو سپائی کی بھی عادت ڈالیں آپ کے ہاں ماسی آتی ہے جھاڑوں پہنچا برتن جو بھی ہے مگر آپ اس کو کبھی کا بات کہیں بیٹا تمہیں صفائی کرنی ہے تمہیں جھاڑوں پہنچا کرنا ہے تمہیں رسنگ کرنی ہے ساری اپنے جو ہے اپنے کمرے کو اپنے گھر کو پورا ساف سترا کریں وہ ہی جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو بچیوں کو عادت ہو جائے گی کہ ہاں ہمیں یہ کام بھی آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اخلاف کی بھی وہ سکھائے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آیا ہے تو یہ نہیں کہ بچیاں اپنے کمروں میں بند ہو جائے کوئی مہمان آیا ہے اسے انہیں کوئی سروکاری نہیں ہے کیونکہ مہمان جو آتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ابھی تو وہ آپ کے سامنے چلے جائیں گے مگر گھر جاکا وہ کہتے ہیں بھئی ان کی باتیاں تو بڑی مغمور تھی سامنے تک سلام تک نہیں کرا ہوئی تو پلیز آپ ان کو یہ ضرور سکھائے بچیوں کے آکر آنٹی کو سلام کرو پھر آپ اپنے کام میں لگ جاؤ اور ان سے کہہ رہی جاؤ بیٹا چاہے شربت کو پوچھو ان کے ہاتھوں سے بچوں کو سرف کرنا سکھائے کہ جو مہمان آئے تو آپ سرف کریں تاکہ بچوں کے بارے میں آنے والی جو مہمان ہوگی وہ اچھا تاثر لے کر جائے کہ ہاں بھئی بچی نے بغیر کہہ ہوئی اپنے ہمی کے بغیر کہہ ہوئی ہمیں چائے پیش کی یا شربت پیش کیا کہ اچھا تاثر ہوتا ہے پھر یہ بچی کے اگر عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ساری عمر اس عمر میں اگر اپنے بچیوں کو اچھی عادت ڈال دینا عادت کی بحافت میں اس کی زندگی ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو کام کی عادت نہیں ڈالی اخلاق نہیں سکھایا اس کو وہ نہیں کرنا تو وہ پھر اس کی پوری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے ابھی آپ کے گھر میں ہیں تو آپ پوری کوشش کریں کیونکہ یہ بچی کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے اس کے لئے تربیت لازمی ہوتی ہے آپ اچھے تربیت دیں گی تو کل آپ کی بھی تاریخ ہوگی آپ کی بچی بھی تاریخ ہوگی اور وہ دوسروں کو بھی سکون دے گی جا کر سچار میں اور اپنے لئے بھی سکون کا باعث بنے گی آپ کی ہوئی تربیت دوسرے بات یہ ہے کہ اخلاق سکھائیں اسے اخلاق یہ ہے کہ وہ اپنے جو بہن بھائی ہیں اپنے ماں باپ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان سے بہت اچھا بہویہ رکھیں اگر وہ یہاں پر اپنے بہن بھائیوں سے لڑے ہوگی چیخم پکار کرے گی یا آپ کو بتا میسے سے جواب دے گی تو پھر اس کے عادت پڑ جائے گی یہی بات وہ پھر سچار میں بھی جا کر یہی سالی عادتیں اپنے بدھو رہی ہیں کیونکہ عادت تو انسان کے نہیں جاتی ہے آپ اس کو بہت ہی پیار سے اسے لے کر چلیں خود بھی اس کے ساتھ گھر میں کریں پیار سے بات کریں مجھے آپ سے ہی سکھیں گے آپ کے جو رویہ ہے تو رویہ کا جو ہوتا ہے تعلق وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنی پڑائیڈ رہیں گی آپ کے بچوں کے اندر ایسی پڑائیڈنس آئے گی تو برائے مہربانی ان کے ساتھ سختی نہیں کریں ان کو ہر بار بڑے پیار سے محبت کے ساتھ ان کو سکھائیں ان کی تربیت کریں اور ان کو اخلاق سکھائیں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ان کے اندر جو برداشت کی جو وہ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے جیسے ہم لوگ اپنے زمانے میں تھے کہ ہمارے اندر آج کل کی نسل کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا نسل آتا ہے ہم اپنے ماں باپ کا اپنے بڑے بہن بھائیوں کا بڑا عدم احترام کرتے تھے اور ان کو ہم پلٹ کا جواب نہیں دیتے تھے مگر آج کل کے زمانے میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کے ذہن میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہمارا بڑا ہے یا ہمیں اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے کے ساتھ جو ہے نرمی اختیار کریں مگر چھوٹے کو آپ یہ عدب سکھائیں کہ بیڑا تمہیں دوسرے گھر جانا ہے تم یہاں تڑاک پڑاک کرو گی تو وہاں پر بھی تمہارے تمہارے زبان نہیں رکے گی تمہیں اپنی زبان کو ملکل کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ایک چپ شوکو ہراتے ہیں یہ آپ اس کو سکھائیں تو خاموشی کے عدد ڈالو اور اگر اس بچی کی شادی ہونے والی ہیں تو اس کے لئے خصوصاً آپ اس کے جو ہے ٹریننگ شروع کر دیں تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر جو ہے یاد رکھیں کہ مجھے جا کر ان ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا تربیت کا بہت زیادہ فردان ہے ہم لوگ بس کہتے ہیں کہ جیسے پڑھ رہا ہے بس پڑھ رہی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے جس طرح سے بھی یہ اپنے میں انبول میں تربیت پر بہت زیادہ زورد ہے آج کا جو اتنا مگاڑ ہے گھر کے اندر سے اگر آپ تربیت کریں گی تو آپ معاشرہ بھی سندھ رہے گا اور آپ کے بچے بھی اور آپ بھی چین و سکون سے رہے گی اس میں مار کا کردار جو ہے وہ سب سے اولین رکھتا ہے درجہ آپ یہی کوشش کریں کہ میں اپنی بچے کو ایسا بناوں کہ میری بچے کی وجہ سے میری بھی تاریف ہو دلکہ کتنی پیاری بچی ہے کتنا اس کو عدب ہے کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے کتنی اس کے اندر برداشت ہے یہ تاریف ہو بھی آپ اس کے اندر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ بچہ تو ایک طرح سے بلکل خالی برطن ہوتا ہے آپ اس کے اندر جو بھی بھریں گے وہ اس کے اندر بھر جائے گا آپ کوشش یہی کریں کہ بچوں کو اپنے بہت اچھی ضربیت دیں اللہ ان کے نصیب اچھے کریں اور بس یہی وہ ہوتا ہے کہ جیسے باباپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بچی دوسرے گھر جا رہی ہے وہ خوش و خورم رہے اگر آپ کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی کہ میری بچی جو ہے دوسروں کو بھی خوش کریں اور بچی کو بھی چاہیے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں اپنے ماباپ کو اپنے بہن بھائیوں کو اور دوسرے لوگوں کو اہمیت دیتی ہے تو سسار جاتاں بھی اس کو اسی طرح سے اہمیت دینی ہوگی سا سسار کو اپنے ماباپ کے برابر درجہ دے جو دیور ہیں جیٹ ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح سے بکریں تو یہ اخلاف جو ہے اس کو آپ سکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگی جن موم کر دیتا ہے دوسرے کا اگر کوئی سخت رویہ بھی کر رہا ہے بچی کے ساتھ مگر وہ یہ دیکھیں گے کہ بچی جانے والی کتنے پیارے اخلاف کیے بردار شانی ہے تو وہ جو ان کا سخت رویہ ہوگا وہ خود ہی نظرمی کی طرف مائن ہوگی کہ ہم کاماقے اس بچی پر سخت ہی کر رہے ہیں یہ کتنے پیارے اخلاف کیے اتنی پیاری بچی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کی نصیب اچھے کریں یہ وہ ہوتا ہے دوسرے گھر جاتی ہے تو ہم یہ خوشش کریں کہ ہم یہی سے ان کو پیار کریں تاکہ دوسری جگہ جا کر یہ چینہ سکون سے زندگی بردار گزر کر سکے دوسری بات جو یہ آج کل کے ماحول ہے اس سے جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر جوان بچیاں جس طرح سے ایسا رہتا ہے شرمو ہے جو ہے اس کا انثر ان کے اندر سے بلکل غائبی ہو چکا ہے ایک عورت کے اندر اپنی بھی شرمو ہے ہوتی ہے چاہے کیسے بھی زمانہ ہے کسی طرح موڈرن زمانہ ہے کچھ بھی ہے مگر اپنی جو شرمو ہوتی ہے بچی کے وہ قدرتی ہوتی ہے مگر میں بچے کو دیکھتی ہوں یا عورتوں کو دیکھتی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کی نسوانی شرمو ہے کہاں غائب ہو گئی ہے شرمو ہے جس انداز میں وہ نباس پہنے نظر آتی ہے تو شرم کے مارے ہماری نظر نہیں اٹھتی ہے وردوں کا کیا حال ہوتا ہو تو اس پسیم کی آپ کوشش یہ کریں تو خود بھی آپ صحیح نباس پہنے اور اپنی بچیوں بھی صحیح نباس پہنائیں کیونکہ ہمارے جو اسلام میں ہے وہ یہی ہے کہ اپنے شربار جو ہے ٹکلوں تک اور آپ کے جو کلائیوں تک جو ہے وہ وہ ہے پردہ ہے مگر آج کل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نہیں فرمایا ہے کہ اپنے سیندوں پر اپنے رپٹے دانے رکھو مگر سیندوں پر رپٹے کیا دانے کیا ہے انہوں نے رپٹے کو پھیک ہی دیا ہے چاہے وہ گڑھیا بھی ہیں خبر میں اور لٹکائے بیٹھے ہیں مگر وہ رپٹے کے بغیر نظر آ رہی ہے حیرت ہوتی ہے مجھے تو بہت دیکھ دیکھ کر ایک خاتون مجھے ملی کسی جگہ تو وہ پورا اسپاپ یہ پوری ان کا جو تھا پردہ تھا پورا مگر ان کی جو جو جوان بچی ان کے ساتھ تھی وہ بغیر رپٹے کے اور ٹائٹ کپنے پہنے ہو جی وہ میں نے اسے پوچھا میں نے کہا آپ تو اس طرح سے نظر آ رہی ہے مگر آپ کی بچی اس طرح سے نظر آ رہی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہلیں گے میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں نے کہا کیا مجبوری ہے کہلیں میں اس کو اتنا سمجھاتی ہوں مگر یہ کہتی ہے نہیں فیشن ہے میں تو بیکپورٹ نہیں بنوں گی میں تو فیشن کروں گی کیا کہا تھا پورا معاشرہ ہی ایک اس میں وہ اور اس قدر دیدہ دینیری کے ساتھ بھیجائی پہنی گئے نا کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے عورتوں میں شرموہیا نام کی کچھ چیز ہے یا نہیں تو اس چیز پر اللہ کے واسطے آپ لوگ بور فکر کریں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے کتنی پریشانیاں ہیں آج ہر ڈیویل کے لوگ پریشان ہیں روزی ایک طرح سے غریبوں کا تو موں کا نوازہ ہی چھن گیا ہے انہیں اس صبح میں کھاتے تو شام کو نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کھانا نصیب بھی ہوگا یا نہیں تو اتنے اتنے برے حالات تو کبھی آج تک ہوئے نہیں تھے جو اب حالات ہیں اس میں ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگیں پورے بارے سے تو قوم بہتے تو مسلمان بہتے تھی پاکستانی سب مل کر استخفار پڑے اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پہ رحم و کرم کر دے اور ہمارے ملک پر اپنا فضل و کرم کر دے اللہ پاک جو یہ گرانی ہے اس کو دور کر دے اپنے غزانوں کے موں کھوڑ دے میری بس مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بھی اسلامی ساچے میں ڈھالیں اپنے بچوں کو بھی دھاچے میں ڈالیں خود بھی نماز پران کے احتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح پڑھائیں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا بچپنے سے اپنے ساتھ جا نماز پر بچی کو نماز کے لیے کھڑی کریں گی تو وہ آپ کو پھر ساری زندگی اس سے نماز کا نہیں پوچھنا پڑے گا اس کو ایسی عادت پڑے گی کہ وہ خود با خود ہی پڑے گی بچپنے کی جو آتا تھے آپ نے بچوں کو ڈالی ہوگی وہ بچہ کہیں یا بچی کہیں بھی چلی جائیں وہ اسی پر ڈھل جاتا ہے اس کے وہ راسق ہو جاتی ہے وہ ساری چیز ہے جو آپ نے ان کے اندر پیوس کی ہیں یہ سوچ لیں آپ ان کے شرم سکھائیں ان کو جو ہے اسلامی قرآن اور ترجمہ پڑے قرآن شریف کا کیا ہمارے اسلام میں ہے ہمارے مسلمانوں کس طرح سے اپنے زندگی بردارش اپنے گزارنی ہے ہمیں قرآن شریف نہیں پڑے پتہ چلے گا کہ ہم جب ترجمہ پڑے گئے اس کا ہم عربی پڑتے ہیں اس کی بھی بڑی جو ہے سباہ ملتا ہے مگر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑے ہوں بچیوں کو بھی کہیں کہ بیٹا تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تو تمہیں قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سچران ان کی شادی قریب ہے اور وہ جا دیا ہے تو ان کو ایک بات یہ سمجھا دیں کہ بیٹا تمہیں اپنی زبان کے اوپر ملکل تعالیٰ لگانا ہے کیونکہ زبان سے ہی انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے ہم اپنے بولنے کے اس طرح سے ہی ہمارا پورا میک گراؤن پتہ چل جاتا ہے میرے کاندار میں بچیوں کی شارجی ہوتی میں ان کو یہی سمجھاتی کہ تمہیں جاؤ تو سب سے پہلے آپ کو پوز نہیں کرو کہ میں ایسی ہوں کیونکہ اگر تم پٹ 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 بولنا شروع کر دوں گی تو سب احسان دیں کہ یہ کس شخصیت کی مالک ہے تو بولو میرے شک جو ہے نا اپنی زبان کو فوراں فکتہ سے تالہ لگاؤ خاموش رہو تو بس اور میں کیا ہو کروں اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کی نصیب اچھے کرے اور آپ ایسی تربیت کرے کہ آپ کی بھی تعریف ہوں اور آپ کے سسران والے اس بچی کے دویں اس بچی کی بھی تعریف کریں بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے رحم کرے ہم سب پر باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تھوڑا بات اور چیزوں پر مشہد دوں گی اب تک کے لئے خدا حافظ اللہ